بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیجوائی گئی ہے تاہم جو جواب سامنے آیا ہے وہ یہ کہ ہاؤس ابھی مکمل نہیں ہے بالخصوص جو سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے آج کی نشست میں یہ جانیں گے کہ اس میں آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے ویسے تو ہمیں میڈیا ڈیبیٹس میں دیکھا ہے کہ ہمارا جو آئین کا آرٹیکل نائنٹی ون شک ٹو ہے اس کے مطابق الیکشنز کے انعقاد کے بعد اکیس دن تک یہ اجلاس بلانا ہوتا ہے جو کی آئینی تقاضہ ہے یعنی اکیسویں دن سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے تو اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہے تو پھر انتیس فروری ہی اس کا وہ اکیسویں دن بنتا ہے اور اس سسٹے میں سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے انتیس فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلالیا گیا ہے یہ اہم نکتہ ہے اس پہ ہم گفتو کریں گے دوسری جانب الیشن کمیشن آف پاکستان کے فل کوٹ یعنی پانچ رکنی جو بینچ ہے وہ کل سمات کرے گا جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے درخواستیں دی گئی ہیں جسے مسلمی نواز بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے سنی اتیات کاؤنسل بھی ہے جو پاکستان طریق انصاف کے ہمیتی آفتہ امید بار جیتے وہ تمام اس میں اب شامل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا جائے گا فیصلہ کل آتا ہے یا اس میں ٹائم لگتا ہے یہ تو ہمیں کل ہی معلوم ہو سکے گا بار کیف یہ ایک اہم ایشو جو سردست جس پر بحث مباہسہ ہو رہا ہے سیاسی قانونی اور میڈیائی حلقوں میں دوسری جانب سندھ کے جو وزیرعالہ تیسری مرتبہ منتخب ہوئے سید مراد علی شاہ صاحب آج انہوں نے بحثیت وزیرعالہ سندھ اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے ان سے حلف لیا اور کل جب ہم دیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو ریپورٹ بھی کر رہے تھے کہ بھاری اکثریت سے ایک سو بارہ ووٹ ملے تھے مراد علی شاہ صاحب کو قائد ایوان کے انتخاب میں سندھ اسمبلی سے پیپس پارٹی کا یہ چوتھا کنزیکیٹیو اپٹینیور جہا ہو شروع ہوگا اور کل خیبر پختونخواہ اسمبلی کا بھی اناؤگرل سیشن ہے یعنی کہ پہلا سیشن ہے اور چھاسی جو ان کے ممران اسمبلی الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے سننی اتحاد کاؤنسل میں شرکت اختیار کیا ہے ان نکات پہ ہم گفتو کریں گے بڑا جامع پینل ہمارس کے گفتو گئے آج کی نصیص میں ان کا تارہ ہوں آپ سے کرا دیتے ہیں ہمیں جوان کیا ہے حرور رشید صاحب نے آپ میمبر پاکستان بار کاؤنسل ہیں سینئر قانوندان ہے سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوان کیا ہے نو منتخب میمبر قوم اسمبلی پاکستان پیوز پارٹی صاحب کا تعلق ہے سینیڈا پاکستان کے بھی رکن رہ چکی ہیں سیر کامران صاحبہ تو ان کو ممارک بات بھی اب 29 کو حلپی لینے جا رہی ہیں ہمیں جوان کیا ہے رانہ احسان افضل خان صاحب نے مسٹر بینگ نواز کے مرکز ایرانوما ہے سکائپ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ان کا بہت شکریہ ہمیں جوان کیا ہے شاکت یوسف زید صاحب نے آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکز ایرانوما ہے آپ کا بہت شکریہ تمام مزدوس مہمانوں کو فارمو ویلکم میں چونکہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے تو حارون رشید صاحب سے گفتو کا آغاز کرو حارون صاحب بتائیے گا صدر مملکت کی جانب سے چونکہ سمری پہ دسخط نہیں ہوئے اور واپس انہوں نے بھیجوائی ہے ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ ایوان مکمل نہیں اور میں سن بھی رہا تھا بیرسٹر علی زفر صاحب ہوں یا بیرسٹر گوھر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سے مخصوص رشیستوں کی معاملہ تیہ نہیں ہوتا یعنی جو سنی اتحاد کاؤنسل کو جو نہیں ملتی تو ہاؤس کا اجلاس نہ بلایا جائے جبکہ اب یہ سپیکر قومی اسمبلی نے انتیس فروری کو بلا لیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کانسٹیوشن کی کانسٹیوشنلی سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور ان کو کانسٹیوشن کے مطابق اپنے جو اقدام ہیں وہ کرنے چاہیں گے جو بھی جب اسمبلی الیکٹ ہو جاتی ہے میمبرز الیکٹ ہو جاتی ہیں تو اللہ یہ اور قانون یہ کہتا ہے آٹیکل نائٹی وان ٹو اکیس دن تک اسمبلی کو کالکار لیا جانا چاہیے میمبرز کو تاکہ وہ اسمبلی وے اوٹ ہو اور جو الیکٹ ہوتنے ہیں ان کے مطابق ان کے اوٹ کے بعد باقی سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور پرائم منسٹر کی کا الیکشن یعنی آئین میں تذکرہ نہیں ہے آئین ہاؤس کے مکمل ہونے آئین میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا تب تک اسمبلی کا حال نہیں کی جائے اور یہ ان کا کانسیوشنلی رزمداری بنتی ہے پریزینٹ کی وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ایڈ نہیں ہے وہ ایک ملک کے صدر مملکت ہیں اور ان کو کانسیوشن کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اپنے کسی پارٹی کو یا کسی کسی کے انٹریسٹ کو دیکھنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا عمران حان کا تو اس میں پروسیڈنگ چل رہی تھی تو پریزیڈنٹ پرائیمنسٹر نے اس کے دوران ہی اسیملیاں ڈیزالو کر دی ایڈوائز کی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب نے آدھے گھنٹے میں ڈیزالو کر دی اور پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور سارے عمل کو روکنا پڑا یہ ساری انکنسیوشنل ایکٹ ہیں اور اگر پریزیڈنٹ ایسے کام کریں گے یا پریزیڈنٹ سے اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑی جو کنسیوشنل پوسٹ ہے وہاں سے وائلیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اب سپیکر سب مجاز ہیں کہ وہ بلا سکتے ہیں اور اگر وائلیشن ہوتی ہے تو آرٹیکل سکس بھی اسی طرح آتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کے خلاف کروائی آرٹیکل سکس کے تحت کیسے ہوگی اگر وہ کنسیوشن کو وائلیٹ کریں گے تو اگر وہ نہیں بلا رہے تو یہ تو کنسیوشن میں پروائیڈڈ ہے کہ وہ سینڈ چیئرمن سینڈ اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو فارٹی نائن آرٹیکل کے تحت سپیکر جو ہے وہ ایسے پریزیڈنٹ ایکٹ کر سکتے ہیں اچھا مطلب آرٹیکل فارٹین این کے تحت سپیکر نیشنل اسمبلی ایسے پریزیڈنٹی ایکٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہ پوزیشن واضح کی ہے سیر کامران صاحب سے پچھوں گا بلاو بٹو زرداری صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگ کرتے ہو بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر بروقت اجراس نہیں بلائے جاتا تو یہ آئین سے انحراف ہوگا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ بھی اس میں پریٹیشنر ہیں تو سیر صاحبہ معاملہ تو سنی اتحاد کاؤنسل اور الیکشن کمیشن کے مابین ہے کہ وہ ان کو سیٹیں کیونکہ آپ لوگوں کو تو مخصوص نشستیں ملیں پی ایم ایل این کو ملیں دیگر جماعتوں کو بھی ملیں آپ لوگ کیوں کر پریٹیشنر اس میں بن رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین کی اہمیت کیا ہے آئین کیوں مقدم ہے ہمارے انفرچنیٹلی ایک روایت بن گئی ہے کہ آئین کو سبوٹیش کرنا آئین سے انحراف کرنا اور اس کے بعد جو ہے ایک پکری گلی سے نکل جارا کیونکہ ایکشن نہیں ہوتے تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم معاملہ ہے اب جیسے ابھی آپ نے بھی کہا اور ہرم صاحب نے بتایا ہے کہ جی لازمی ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں تو ویڈین ٹوینٹی ون ڈیز یعنی ٹوینٹی فرس دے تو آپ نے اجلاس بنانا ہے اگر جو ہے صدر نے اس سے پہلے سمن نہیں کیا تو جب صدر مملکت کو سمجھ چلی گئی تو ان کو سمجھتی کرنے کے بجائے ان کو اجلاس بنانا چاہیے تھا اب یہ جو ان کی ان کا ایک سوال ہے کہ یا ان کا جو ابجیکشن ہے کہ جی ہاؤس مکمل نہیں آپ بتائیں کہ کئی علاقوں میں الیکشن نہیں ہوتے اسیملیاں جو ہے وہ تشکیل پاتی ہیں جی وزیراعظم منتخب ہوتے ہیں کئی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ممبر الیکٹ ہوا اور کوئی حادثہ ہو گیا وفات ہو گئی نہیں آ سکا یا کوئی ممبر دو سلٹوں پہ جیت گیا جیسے بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں دو دو نشستوں پہ جیتے ہمارے ایک ممبر جو ہے سبائی اسیمبلی کے انہوں نے الیکشن جیتا بعد میں ان کی ڈیت ہو گئی تو مطلب ہی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اگر جو ہے کچھ علاقوں میں بارش آگئی سلاب آ گیا کوئی اور واقعہ ہو گیا دہشتگردی ہے یا کچھ اور ایسے ناکہانی آفات ہو گئی کہ الیکشن نہ ہو سکے کسی علاقے میں بھی کسی ایڈیا میں بھی تو لیکن جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آئینی عمل جو ہے رک جاتا ہے اور یہ آئینی بہران صرف یہاں تک نہیں رہے گا یہ آئینی بہران جس کو وہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گیارہ مارچ کو سینٹ کی مدد بھی مکمل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا خلا چاہ رہے ہیں اور صدر مملکت کا عدہ جو ہے وہ بڑے ذمہ داری کا عدہ ہے اور صدر مملکت کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں اپنے ویئرز کو بھی آپ کو تو علم ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے ان کے ترجمان کی جانب سے کہ صدارت کے لیے خواہش مند امیدبار آج سے کاغذات نامزد کی حاصل بھی کر سکتے ہیں اور یکم مارچ کو صدارتی انتخاب کے شیڈول کا پملک نوٹس بھی چاری ہو رہا ہے دیکھیں تو ان کو وہ بھی سر پہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہی عوامل ہے انہیں پتا ہے کہ ابھی جو چند دن رہ گئے ہیں تو شاید وہ اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے انہوں نے بہت دفعہ اپنے آئینی عوضوں کا احترام نہیں کیا دوسری بات سے ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ کہ انہوں نے جس جماعت کے اندر شمولیت اختیار کی اس جماعت کا کوئی جو ہے الیکشن میں عمل دخل نہیں تھا سنی اتحاد کانسل کیا بات پر ہے سنی اتحاد کانسل جی سنی اتحاد زیادہ حامد رضا وہ خود بھی از اینڈیپینڈٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے کانسل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو انتخاب میں کہ اس جماعت نے حصہ ہی نہیں لیا جس جماعت میں وہ شامل ہوئے تو یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ایک منٹ میں کوئی دستخط کر کے حل کر دیتے ہیں اس پر یہ بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھا ہے کل الیکشن کمیشن کا فلکر سمان کی کریں کیا تھا کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے تو آپ لوگ اہم یہ سمجھتا تھا کہ دیگر اپنے معزز شاکر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بات آپ نے سنی ظاہر بات ہے آپ لوگ کا ایک سٹینڈ ہے کہ سنی تحریک جو ہے جس میں آپ کے اہمیت یافتہ امیدواران چاہے وہ قومی اسمبلی ہے سبائی اسمبلی کے اس میں شمعہ اختیار کی ہے مقصود نشستیں ایلوٹ ہوں کیا اس کو نتھی کیا جا رہا ہے جوڑا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کل کے پی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے پنجاب میں اجلاس ہوا آپ لوگوں کے امیدواروں نے عرقین حلف پی اٹھا لیا سندھ میں اٹھا لیا ہے کے پی میں اٹھانے جا رہے ہیں اس سے قومی اسمبلی کی سطح بھی کیوں کر جوڑا جا رہا ہے کہ جب تک سے ہاؤس مکمل نہیں ہوتا ہے اجلاس نہ بلا جائے شاکت یوسف زی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں بدقسمتی سے ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آپ کوئی بھی کیس کریں تو آپ کو اپنے مرضی کے آرٹیکل اس میں بلیں گے اور ہر وکیل ہر وہ جو اس کو کوڈ بھی کرتا ہے دیکھیں اگر صدر مملکت کا عوضہ اتنا بڑا ہے آئینی ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں تو کیا ان کے بات میں کوئی وزن نہیں ہے یا ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہے بالکل کر رہا ہے آئینی ماہرین بھی وہاں بیٹھے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور مجھے یعنی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ آئین کی بات کر رہے ہیں جنہوں جو الیکشن کے دوران بالکل خاموش تھے جب نائنٹی ڈیز میں الیکشن کا کرانا تھا تو کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں لیٹ ہو جائے نا اور ان کے آئین کا تقاضہ تک الیکشن ہو جائے تو ان کو آئین کی بڑی فکر ہو رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلو دیر آئے درست آئین کی فکر تو ہو گئی نا اب ان کو آئین کی فکر ہے یا اجاز سارے یعنی باتیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ سپیکر اجلاس بولا رہا ہے لیکن ساتھ اور آرٹیکل بھی پڑھ لینا سپیکر از خود اجلاس نہیں بولا سکتا ہے آپ بتائیں نا آپ آرٹیکل کوٹ کریں نا میں آپ کو بتانا ایک میں دیکھیں جب تک یہ کہتے ہیں کہ ریکوزیشن ہو جائے ایسے صورتحال میں ریکوزیشن کا لفظ استعمال ہوئے اب ریکوزیشن جو ہے کون کرے گا آپ کے جتنے میمبرانے وہ تو اسمبلی تو ہے ہی نہیں ایک سپیکر رہ گیا ہے جی تو سپیکر اپنے تھے تو بھلا نہیں سکتا ہے اگر جب یہ مجھے بتا دینا کون سے اس میں لکھا ہے کہ سپیکر تنہا جو ہے وہ بھلا سکتا ہے جب صدر انکار کر دے صدر نے انکار تو نہیں کیا ہے اب یہ اہم بات ہے نا صدر نے کیا کہا ہے صدر نے کہا کہ اسمبلی کا اجلا مکمل کرے پارلیمنٹ جو ہے اس کو مکمل کرے تو روکا کس نے الیکشن کمیشن فیصلہ کیوں نہیں کر رہا ہے مطلب اس میں کیا ہے آپ نے پنجاب میں کر دیا پنجاب کا اجلاس بلا لیا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی ہے کیونکہ وہ بھی آئینی نہیں ہے لیکن آپ کے میمبران نے حالت لیا سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا دیکھیں وہ ایک الک بات ہے وہ تو صدر کا معاملہ نہیں تھا نا گورنر کا معاملہ تھا صدر نے جو نکتہ اٹھا ہے وہ بلکل درست ہے یا تو یہ کہہ دے کہ یہ بلکل نہیں ہے آپ مجھے بتایا تاریخ میں کبھی پہلے ایسا ہوا ہے ہر چیز پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا تو پہلی دفعہ تو یہ ہوا ہے نا کہ مخصوص نشستیں روکی گئی ہیں اچھا یہ مجھے شوکت صاحب بتائے گا آپ نے کہا مخصوص نشستیں روکی گئی ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ نکتہ ہے جو سیر کامران صاحب نے اٹھا ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے کوئی فیرس دینی ہوتی ہے نا آپ تو خود بھی ممبر سمبلی رہے چکے ہیں متعدد بار مخصوص نشستیں دینی ہوتی ہیں تو ان کے تو کوئی ممبر قومی یا صوبائی سمبلی نہیں جیتے تو یہ پورا پروسیجر آپ فالو کرنا پڑے گا کہ نومینیشن پیپر ہوں گے شیڈول اناؤنس ہوگا اس کے بعد نشستیں لوٹ ہوں گی وہ تو ٹائم ہی لگے گا کوئی ایک ماہ کے قریب دیکھیں میری بات سنیں یہ کتنا یہ سیمپل سبھی ہے اور نا سیمپل بھی ہے سیمپل یہ ہے کہ ہم گئے ہیں نا عدالت گئے ہیں نا دیکشن کمیشن گئے ہیں وہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر وہ کل فیصلہ سنا دے اور اس کو بھیجوا دے صدر مملکت کو بھیجوا دے تو صدر دیفینٹلی اسلامی اجداس بلا لے گا تو یہ قصور کہاں سے آپ بتائیں نا ایک صدر کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے سب نے نا کہ جی یہ جیالہ ہے جی یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں وہ اس نے کون سے ایسا کام کیا ہے جو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو وانی صدر میں بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے کوئی آئینی نکتہ اٹھایا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی خامیوں کو دور کریں کیا الیکشن کمیشن دو دن میں فیصلہ نہیں کر پا سکتا اگر آئین کے آرٹیکل پر ہی جانا ہے آئین کے مطابق جانا ہے تو آئین میں کیا لکھا ہوا ہے اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک تو باہر شوشا ہے نا ہم ٹاک شو میں بیٹھ کے حکومت چلاتے ہیں ٹاک شو میں بیٹھ کے حکومت سازی کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہونے چاہیے نا اگر آئین قانون کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایک نہیں بنتا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کیوں نہیں کرتا چلیں وہ تو کل سر شدائی ہوگی نا وہ تو کل میرا سوالی تھا کہ کیا یہ ٹائم کنزومنگ پروسس ہوگا اگر الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ آتا میں چاہوں گا کہ اپنے رانا احسان صاحب کو ایک بات آپ نوٹ کرلیں جی بتائیں صدارتی الیکشن آ رہا ہے آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سب چیزوں سے ہم محروم کر رہے ہیں اکیلہ یہ الیکشن تو نہیں ہے نا کہ وزیرات ہم نے تو ویسے بھی حکومت میں نہیں آنا ہے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو جب ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو اس پہ خوف کس بات کا ہے ٹھیک پھر تو یا تو کہیں کہ آپ کا حق ہے یا کہیں کہ نہیں ہے ٹھیک تو آپ فیصلہ تو آپ کرنی رہے ہیں آپ نے خود ہی روکا اس کو لنگران کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ایسٹری میں کب ایسا ہوا ہے کہ مخصوص نشیستیں روک دی گئی ہوں میں اس کا جواب بھی لے لیتا ہوں میرے ساتھ ہی رہے گا میں اس کا جواب بھی لیتا ہوں رانہ احسان صاحب آپ نے ساری گفتگزنی شاکت یوسف زہی صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم تو جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس میں بھی ووٹ نہیں کر سکیں گے اور ان کے مطابق کس چیز کا خوف ہے جس کی وجہ سے انہیں ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے رانہ احسان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نا ان کو پی ایم ایل این نے روکا ہے نا کسی اور سیاسی جماعت نے روکا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا منڈٹ ہے کہ وہ اس کی اوپر فیصلہ کرے جو آئینی طور پر ایک ازاد ادار ہے تو پہلے تو ایک چیز کلیر ہونی چاہیے اس میں حکومت کا حکومت پنجاب یا سن یا وفاق یا جو پارٹیاں بھی حکومت بنانے جاری ہیں اس کا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ہم اس پہ اپنا موقع دے سکتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ آئین بڑا کلیرٹی کے ساتھ اس کے اندر لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے آرٹیکل نائنٹی وان ٹو کا کہ جس کے اندر اکیسوے دن کے اندر اندر اجلاس ہونا ہے اور صدر کے پاس بالکل منڈٹ ہے کہ وہ اجلاس کو جلدی بلالے لیکن اس کے علاوہ اس کو اور کوئی منڈٹ نہیں دیا گیا تو ایک تو یہ ہو گیا تو اجلاس تو ہونا ہے اب ان کا موقع یہ ہے کہ جی ہاؤس نامکمل ہے یا مکمل ہے یا ان کو جو ہے تو اس کی اوپر دیکھیں یہ ای سی پی سے رجوع کریں بلکل ای سی پی کو جو ہے وہ فیصلہ جلد کرنا چاہیے لیکن دیکھیں بات یہ کہ جو آئینی طور پر ازاد ادارے ہوتے ہیں ان سے آپ اپنا مدہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور آج ہو جائے تو یہ یہ ایسے نہیں ہوتا اور نہ پہلے دوہزار اٹھارہ میں ایسے ہوا نہ تیرہ میں ہوا نہ اس سے پہلے ایسے ہوا تو آپ کو جو ہے اپنے معاملے کے اوپر صبر بھی کرنا پڑے گا اور اس کی قانونی آئینی جنگ بھی لڑنی پڑے گی اب وہاں دیکھیں پرابلم اب میں بار بار اس کو رپیٹ نہ کروں لیکن بالکل سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی ممبر نہیں تھا پارلیمنٹ کے اندر جو الیکٹ ہوا یہ سب لوگ ایک ایسی نماعت میں گئے جس کا کوئی ممبر جیتا ہے سابزادہ حامد سب آپ ہی کے شہر سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے لیکن غالباً انڈیپنڈنٹی جیتا ہے میرے حلقے کے ہیں جی وہ میرے حلقے سے وہ جی تو اچھا دوسرا جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ نے لسٹ جمع کرانی ہوتی ہے ان کینیڈیڈز کی سکروٹنی ہوتی ہیں جو خواتین ہوتی ہیں اور جو منورٹی سے ہوتی ہیں اور پھر وہ جو ہے تو ابھی تک نہ کوئی سکروٹنی ہوئی ہے نہ کوئی لسٹ ایسی جمع ہوئی ہے مجھے نہیں پتا جمع ہوئی ہے نہیں ہوئی تو ان سارے لیگل معاملات کی اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ اگر اکیس دن سے پہلے ہو جائے تو فی سبیل اللہ لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس فیصلے کی وجہ سے اجلاس روک کیا جائے باقی یہ جانے الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ساروں کو قبول ہوگا اگر تب بھی ان کو نامنظور ہو وہ فیصلہ تو پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ عدالتیں وہ پھر عدالتوں میں رجوع ہوگا اس کے علاوہ تو دیکھیں ملک چلنے ملک قائد قانون کے ساتھ چلتا ہے ان کی مرضی منشاہ کے مطابق نہیں چلتا چیک ہے میں حرور رشی صاحب جو شاکت حیث صاحب نے کہا کہ کیا سپیکر خود سے ہاؤس ریکوزیشن کر سکتے ہیں اور وہ آئین کا کونسی شک ہے آپ نے غالباً آرٹیکل فورٹی نائن کا بات کی شاکت صاحب نے شاید آہ میں آئین کا آرٹیکل فورٹی نائن اس کے مطابق سپیکر اگر پریزیڈنٹ ایکٹ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کرتے تو چیئرمن سینٹ اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو سپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے طور پر اختیارات استعمال کر سکتے ہیں ان کا کہ یہ اس سے تو پھر ہمارا جو ووٹنگ رائٹ ہے ہمیں پریزیڈنشل لیکشن ہے جس کا شیڈول بھی یا کم مارچ کو سامنے آ جائے گا اس سے پھر ہم محروم ہو جائیں نہیں نہیں اور انگرہ کبھی کہا یہ پہلے پہلے سے ایسے ہوئے کہ مخصوص نشستیں کی نائے لوٹمنٹ کے بغیر اجلاس ہو جائے دیکھیں نا یہ چیزیں کانسٹیوشن میں کہیں پروائیڈڈ نہیں ہیں اچھا خاموش ہے اس پہ جو ان کا اسرار ہے کہ ہمیں ہمیں سپیشل سیٹز یا مائنیارٹی سیٹز دی جائیں وہ الیکشن سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے ہر پارٹی اپنی اپنی نومنیشن فائل کرتی ہے سپیشل سیٹز کی بھی اور مائنیارٹیز کی بھی جس جس تناسب سے انہوں نے اپنے کینیڈیٹ دیئے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں اور پروننشل اسمبلی میں اس کے مطابق وہ وومن سیٹز کے لیے بھی اور مائنیارٹی سیٹز کے لیے بھی یہ ہوا نا کہ سپریہ کورت کا فیصلہ ہے تو نشان واپس لے لیا گیا یہی کہتا ہوں نا کہ وہ فائلنگ کرتے ہیں وہ نہیں ہوا اب یہ کسی اور وہ جو جماعت بنائیں گے وہ جماعت جو ہے وہ سپیشل سیٹز لے گی یہ تو کسی چکہ نہیں لکھا ہوا اس لیے یہ قانونی پیسی دیئے ہے اگر ان کا یہ رائٹ ہوتا تو میرے خیال میں ابھی تک مل چکا ہوتا ابھی الیکشن کل ہیرنگ ہے نا تو اب وہ سن رہے ہیں اگر ان کا رائٹ ہوا تو وہ انہیں سیٹ مل جائیں گی اور اگر ملیں گی تو وہ تو ٹائم کی بات ہے اگر نہیں ملتی تو یہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اگر سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے پتہ نہیں ایک میں نمے کرنا ہے پندہ دنوں میں کرنا ہے تو تب تب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ نہیں روک سکتا وہ نہیں روک سکتا ہے سیر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا ظاہر بتا ہے جو بہت سے فیصلے ٹیکنیک اکانٹس پر ہوتے ہیں اور ایک اور آل پولٹیکل سیچویشن کو دیکھ کو بھی سلوشن کی طرف بڑھا جاتا ہے چونکہ آپ آپ نے نکتہ نظر سن لیا تو اس کا آپ کی رائے میں سیاسی ہلکیاں نکل سکتا ہے کہ جہاں پر جو انہوں نے قومی اسمبلی کے نشستیں جیتی ہیں اور سنی تیاد کاؤنسل میں شمولی اختیار کی آپ لوگ کو اپنا حصہ بجوز جسہ جو مل جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں پھر ان کا کیا فیوچر ہوگا جو سیٹیں ان کے لیے لوٹ ہونی وہ جو باقی پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گی ان کو جائیں اچھا تو یہ بتائیے گا پھر اس حوالے سے پہلے ایک تو میں اور بھی بتاؤ آرٹیکل 5 2 5 2 52 52 آرٹیکل 5 سب سیکشن 2 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے او بیڈینس ٹو دو کانسٹیٹوشن کہ آپ نے کانسٹیٹوشن پہ عمل کرنا ہے اور جب کانسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایکیس دن میں اجلاس بلا ایکیس دن اجلاس بلانا ہے لیکن صدر ممڈکات اس سے پہلے بھی سمن کر سکتے ہیں نوے دن کا الیکشنز کبھی تو تھا نوے دن میں الیکشنز کا ہونا بھی آئین میں ہی ہے دیکھیں بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اگر آپ میں نہیں جانا چاہتی تھی تاریخ میں لیکن میں یہ کہوں کہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سنی اتحاد پانسل جو ہے یا یہ تحریک انصاف جو بھی ہے یہ چاہتی ہے آئینی بہران آپ اگر دیکھیں دوہزار چودہ کا دھڑنا اس وقت کی جو سیچویشن تھی اس کے بعد جس طریقے سے جو ہے اگر نو کانفیٹنس موو آئی تو ایک آئینی معاملہ تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر ایک شخص وزیراعظم نہیں ہے تو آپ پورے پارلیمان کی نفی کر دیں اور آپ استیفہ دیں ٹھیک ہے یعنی ایک آئینی بہران تو تب بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی نا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دو سبائی سیمیلیاں چلتی ہوئی آپ ان کو تحلیل کر دیں مطلب یہ کہ ایک کوشش یہ تھی کہ آئینی بہران رہے پھر ابھی بھی جب آپ ہی دیکھیں کہ یہ ہم نے تو کوئی وینڈیٹا نہیں رکھا اس کے اندر اور بڑے ایک کھلے دل سے کہا کہ جو بھی جماعتیں انڈیپینڈٹ کینڈیڈیٹس یا جو بھی الیکشن جیتے ہیں ہم سب کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تہیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی نمبرز ہیں اس ان نمبرز میں اگر آپ جو ہے وہ پندرہ بیس نشستیں ڈال بھی دیں تو it will not make 169 the figure جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انتخاب میں حصہ نہیں لے سکیں گے وزیراعظم کے یا صدر کے تو ات کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پاور ایکویشن میں بدلاؤ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہران کو حل کرنا ہے آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے مقصد جو ہے وہ بہران ہے پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی تھی جو مسلسل الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتی رہی اور اب میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں جب ہی ہو رہا تھا نوے دن میں الیکشنز کا اور پیپلز پارٹی بیچ میں لے کر آئی اس بات کو اور کر رہی تھی میڈییشن تو جلائے کی تاریخ خود یہ جنرل تاریخ انصاف کے رہنما مان چکے ہیں کہ جلائے میں تاریخ پہ اتفاق ہو گیا تھا لیکن اس پہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا تو جب منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک پولٹیکل انسٹیبلیٹی کنٹینیو رہے تو یہ انسٹیبلیٹی کا فائدہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو تو نہیں ہوتا چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفیں بنائیں گے تو سفزید صاحب اور رانہ حسان صاحب کے بعد یہ نکات لے کر جائیں گے آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں پرام سشتے میں ایک وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں دوبارہ لوٹ کہاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بھارت میں موڈی حکومت ہندوتوہ کی ایجنڈے کے نفاظ کے لیے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو ایک منصب منصوبے کے تحت نشانہ بنا رہی ہے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد، دھمکیاں اور انہیں حراسہ کرنا روس کا معمول بن گیا ہے موڈی کی حکومت میں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ہندوتوہ کے حملوں سے بھارتی اقلیتوں کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو آگے آنا چاہیے شاکت یوسف زید صاحب یہ بتائے گا اس سوال میرا اس کا جواب میں چاہوں گا اگر آپ دے سکیں کہ اس میں تو جیسے بتایا گیا کہ ایک فیرس بھی دینی ہوتی ہے پھر نومینیشن پیپر اور پھر ان پہ اترازات اور پورے ایک شیڈول ہوتا ہے تو اس میں تو مہینہ ڈیڑھ لگتا ہے جیسے باقی سیاسی جماعتوں نے دیا اور اس کی کٹ آف ڈیڑھ بھی ہوتی ہے بار کے بھی یہ تو لیشن کمیشن اور پاکستان کا فل کورٹ بینچ کل فیصلہ کرے گا دوسرا بات ہوئی پولٹیکل انگیجمنٹ کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اس وقت میں شامل تھے جو دیگر سیاسی قائدین سے مل رہے ہیں جماعت اسلامی کے وفود سے آپ لوگ ملے محمود خان اچکزئی صاحب سے رابطہ کاری ہوئی ہے پھر مولانا فضل احمان صاحب سے بھی انگیجمنٹ کی پولیسی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ضربت ایک جماعت آپ کی آپ تو آپ نے انٹر پارٹی الیکشن بھی کرانے جا رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی انگیجمنٹ کی طرف بڑھیں گے جیسے ضربت ہے مولانا فضل احمان صاحب کی جماعت سے تو آپ کی ایک ہسٹری رہی ہے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی بڑی سخت قسم کی تناؤ کی قیفیت رہی ہے لیکن آپ لوگ آؤٹریچ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمان کی جو اندر فورسز ہیں ان سے باتچیز سے گریزہ ہیں جیسے نوم انتخیم میمبر قومی سامنی سیر کامران صاحبہ کہہ رہی ہیں دیکھیں انوار بھائی یہ جو تین جماعتیں ہیں مسلم ریگ نون پیپلز پارٹی ایم کیو ایم یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو منڈیٹ چوری ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو اس لئے ہم یہ فیصلہ ہوا ہے پارٹی کی سطح پر کہ ان سے نہیں ہو سکتا باقی دیکھیں مولانا فضل احمان صاحب ہیں یا دوسری یہ کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن میں جا رہے ہیں یہ چونکہ یہ ان کا بھی یہی موٹو تھا اور یہ بھی اس کے لئے اتجاج کر رہے تھے لیکن فضل احمان صاحب آپ پر رضام دھرتے ہیں نا کہ آپ لوگ کی وجہ سے ان کا منڈیٹ چوری ہو گیا ہے انہوں نے ایک انٹریو میں کہا بھی ہے سلیم صافی صاحب کے یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن کی بات انہوں نے کی کہ الیکشن کمیشن ہے میں بالکل رانہ صاحب کی بات کو کرتا ہوں سیکنڈ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس میں مداخلت نہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو ڈیمانڈ کیا ہے الیکشن کمیشن سے اور مجھے بتائیں کہ ایکیس دن کے بعد تو ہے آئین میں کہ جی ایکیس دن میں بلائیں ایکیس دن کے بعد کیا ہوگا یہ ہے آئین میں دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی سیاست کو سمجھتا ہے آئین کے آرٹیکل تو ٹھیک ہے وہ تو ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کو زیادہ معلومات ہو لیکن جو پارلیمانی سیاست کو ہونا اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو ایک قسم کی روایت بن چکی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا لیکن اس سے اگر آپ ہٹ کر کریں گے تو کوئی آئین نہیں ٹوٹتا ہے نہ آئین ہو ہوتا ہے یہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ آئین کے آرٹیکل ون زیرو سے کلاس تری میں یہ کلیر کٹ لکھا ہوئے کہ جب آپ کسی سیاسی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کا حق بن جاتا ہے مخصوص نشستیں ٹھیک ہے بات میں شامل ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر آئین خاموش ہے تو بہت ساری چیزوں پر روایت بن چکی ہے لیکن آپ مربانی کریں اس طرح تو دیکھیں نا آرٹیکل سیکس کی بات ہوتی ہے تو پھر تو اگر یہ پنڈورا بکس کھل جائے گا تو پھر تو بہت ساروں کے نام آ جائیں گے کیونکہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں ہوا اگر ہم نے اس سملیہ توڑی تھی تو ہم نے تو اس لیے توڑی تھی اپنی اس سملیہ توڑی تھی جو آئین کے مطابق ہے ہم نے کونس آئین توڑا تھا ہم نے آئین کے مطابق اس سملیہ توڑی تھی اور اس پر نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونا تھا نہیں ہونے دیا تو یہ کس نے نہیں ہونے دیا پھر کس نے آئین ہی بوران پیدا کیا تو یہ تو ساری بات چیز ہے اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ہم لیگل بیٹل کر رہے ہیں ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ سڑکیں بن کی ہیں یا کوئی پتراؤ کیا کیا ہم یہ لیگل بیٹل پہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹیں گے اس سملی میں آکے بات کریں گے نہیں جی تو دیکھیں پنجاب میں جو کچھ ہو بھی آپ کے سامنے کہ ایک وزیرالہ نامزد ہوا اس کی گرفتاری کے لیے پوری پنجاب کی پولیس جو ہے پنجاب اس سملی کے گرد آ گئی تو دیکھیں اس طرح نہیں چلتا اس طرح کے معاملات اگر آپ صرف اپنے مرضی کے آرٹیکل اٹھا کے اس کو کر کے اور آپ سمجھیں کہ یہ گتیاں جو ہیں ہم ٹی وی پہ آ کر سلجاتے رہیں گے تین تین چار چار پارٹیوں کے لوگ تو اس طرح دیکھیں پاکستان مشکل میں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور مشکل میں جو ہے نا پھر یہ اس طرح کے فیصلیں نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی پارٹی کو اتنی دیوار سے لگائیں اگر پارٹی اس وقت تو ہمیں سیاست سے زیادہ ملکی بھی فکر کرنی چاہیے نا ہماری جو اس وقت معاشی صورت وہ کس نحش پہ پہنچ چکی ہے تو اس وقت ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کیسے بچا سکیں پاکستان کو کیسے مزید بورانوں سے بچا سکیں اس کے لئے تو کسی نے کسی کو کندہ نیچے کرنا ہوگا نا یہ تو نہیں ہے کہ صرف اقتدار کے نشے میں ہم سب بھول جائیں اور ہم کہیں کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے باقی بھاڑ میں جائے جو کچھ بھی ہو اس طرح نہیں چل سکتا میری سب سے گزارش ہیں نہیں آپ پہ اہم نکتہ اٹھا ہے رانے احسان صاحب جو شاکت یوسف زہی صاحب بات کرے حق سب کو دے دیا جائے جو اس کا آئینی ہے کہ وہ دے دیا جائے ہر بندہ آکے اپنے آرٹیکل اپنا وہ دکھا کے کہتا ہے جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا میں ایلیکشن کمیشن سے استعداہ کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو جلدی کریں اگر آپ کے پاس آئین کلیر ہے تو آئین کلیر پھر فیصلہ کر لیں رانے احسان صاحب کیا کہیں گے جو شاکت یوسف زہی صاحب نے بات کی پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ پارلیمنٹری پیکٹیسز اور ٹریڈیشنز کو فالو کر کے سامنے لائی جاتی ہیں ان پہ عمل درامت کیا جاتا ہے میں آپ کا موقف جاؤں گا بیسے تو آزم نزید طارد صاحب اور عطا طارد صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ لوگ بھی پریڈیشنر ہیں what's your thought جو شاکت صاحب نے بات کی ہے لیکن بالکل انہوں نے ٹھیک کا شاکت یوسف صحیح صاحب نے جب دوہزار اٹھارہ میں بدترین پاکستان کی تاریخ میں رگنگ ہوئی تھی تو ہمارا بھی مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنائی جائے جو اس کا ریویو کرے اور اس کے ڈیٹیل میں جائے تو کمیٹی تو انہوں نے بنا دی تھی پی ٹی آئی نے لیکن کبھی اس کا اجلاس نہیں ہوا اور کبھی ریویو نہیں ہوا بلکل ہم لیکن پارلیمانی سیاست کا بھی حصہ بنے ہم ای سی پی کے بھی دھکے کھاتے رہے عدالتوں کے بھی دھکے کھاتے رہے لیکن ہمیں کوئی جو ہے ہم نے ملک کو روکا نہیں یا ہم نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا تو بلکل یہ اپنا جو ای سی پی سے ان کا مطالبہ ہے جو بھی ہے یہ اپنی قانونی جنگ لڑے اگر یہ ان کے پاس ایویڈنس ہوئی یہ سچے ہوئے تو ضرور ان کو وہاں سے نہیں تو پھر عدالتوں سے انصاف مل جائے گا ملک کو آگے بڑھنے دیں ہم بھی ان کو پارلیمنٹ میں دعوت دیتے پارلیمنٹ میں آئیں ان سارے مدوں پہ آواز اٹھائیں اور یہ ایک خوشائن بات ہوگی کہ ملک کو آگے بڑھنے دیں اب اگر ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے اور اس موقف یہ موقف ہے نا یہ تو ایک کلیم ہے کہ رگنگ ہوئی فلانہ ہوا جو بھی الزامات ان کے ہیں ان کے کلیم ہیں ان کے کلیم جو ہے اب اس بنیاد پہ یہ کہیں کہ آج ہمارا فیصلہ ہو جائے دوہزار اٹھارہ میں کیا پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں یا پہلے مہینے میں فیصلے ہو گئے تھے تو اگر نظام یہی ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس نظام کے ساتھ چلیں اس کو چلے لیں اور آئیں پارلیمنٹ میں اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو ملکے بہتر کر لیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہماری منشاہ کے مطابق آج فیصلہ ہو جائے اور اگر آج فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم ملک نہیں چلنے دیں گے ہم آئے میں اور ہم یہ پروپوگینڈا بھی کریں گے ہم پروپوگینڈا بارحال پھلائیں گے کہ اس ملک کو تو کوئی اس گورنمنٹ کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا کوئی اس کو کرزہ نہیں دے گا یہ کرزہ لوٹ کے کھا جائیں گے تو جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر تو آپ دیکھیں نا آپ نظام کو تباہ کر رہے اور اگر آپ ایسا کریں گے آپ کوشش کریں گے کہ معیشت بیٹھ جائے یا ملک ڈیفالٹ ہو جائے یا ہم ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبیلٹی پھلائیں گے ہم ملک کے اندر امنی رہنے دیں گے تو پھر ڈیفنیٹلی آپ کو رکا جائے گا اس چیز سے کوئی نہیں چاہتا کہ ملک مزید سیاسی اور معاشی بہران میں جائے تو آپ کے پاس جو آئینی رستے ہیں وہ آخر کار آئینی طور پہ انڈپینڈنٹ ادارے ہیں نا تو وہاں اپنی آپ پورا من طور پہ اپنے جدو جہد جاری رکھیں اور ملک کو بھی آگے دیں یہی حل ہے اس حل کے ساتھ چلیں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں لیکن ملک کو بدنام نہ کریں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ میں ملکتہ لے کر آنگا جب سیکنڈ رونڈ میں آنگا تو شوکت یوسف زید صاحب یہ جو آئین میں آپ کو خط لکھنے کی بات ہے لیکن میں چاہوں گا حرون عشید صاحب انہوں نے بات کی کہ آئین کی آرٹیکلز ہیں ظاہر بات ہے ان کو تو ہم نے فالو کر رہا ہے اور ان کی اپنی تشریح بھی ہوتی ہے ساتھ میں پارلیمنٹری ٹریڈیشنز کی بھی بات کی ہے میں اس پہ آپ کی رہن آنا چاہوں گا کیونکہ جب ان سے انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا تو بہت سے جو لیگل ایکسپرٹس ان کی رائے تھی کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ فیصلہ سامنے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور اس کو اس زابعے سے دیکھا گیا ہے کہ ان کا انٹر پارٹی الیکشن وہ ٹھیک نہیں قرار پایا تھا جس کی وجہ سے انتخابی نشان جو اس کا کونسیکونس ہوا اب اس میں بھی آپ کو ٹیکنیکل ایشو زیادہ حوی لگ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس کے ایک پولٹیکل سائٹ جس صرف بار بار شوکتی سنزائی سے اشارہ کر رہا ہے میرا نہیں خیال میں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکلی ایشو ہو اس میں صرف یہ ہے کہ نومینیشن پولٹیکل پارٹیز دیتی ہیں اور وہ نومینیشن پہلے نہیں ہوئی تھی انڈیپنڈنٹ لوگوں کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سیمٹی ٹو آرز میں کوئی پارٹی جائن کرے جی تین دن ہوتے ہیں نا نوٹیفیکیشن کے بعد اور جس پارٹی کو جائن کیا انہوں نے بتر گھنٹے میں تو ان کو بھی جائن نہیں کیا اگر آپ اس طرح جائیں تو بتر گھنٹے کے بعد یہ جائن ہوئی ہے چار پانچ دن گزرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کے سیمٹی ٹو آرز ہوتے ہیں نوٹیفیکیشن کے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد ہی انہوں نے چار پانچ دن لگائے ہیں وہ ان ٹائم انہوں نے جائن بھی نہیں کی اگر دیکھا جائے تو لگلی تو باقی ترڈیشن والی بات ہم نے تو آئین میں کہیں نہیں پڑی کہ ترڈیشن کے مطابق اگر آئین کچھ اور کہتا ہے اور پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کچھ اور کہتی ہیں تو وہ ٹرڈیشن کے کسٹم کے مطابق پارلیمنٹ چلے گی یا ساملی ہوگی تو وہ تو کانسیوشن ہی ہے کانسیوشن کے مطابق کی کام ہوگا آپ کیا کہیں گی میں میں سوال سے دیکھیں فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے لیکن جو میری وہ کہتے ہیں دیوار سے پھر نہ لگائے جائے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک وہ سیاسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو اور اس نے اپنی فہرس دیو ٹھیک ہے اس میں یہ شامل ہو تو ان کی فہرس جو ہے وہ اگر ایکزاست ہو جاتی ہے تو اسے مزید جو ہے وہ آگے لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا یعنی ایک ایسی سیاسی جماعت انہوں نے جوائنگ کیا ہے جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا ایک اے اس کا جو سربراہ تھے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے تو اس کا مطلب ہے ایک ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی جماعت جنہوں نے خود ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے باقی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آگیا لیکن بھائی میں تشریح نہیں کر سکتی یہ ایک ایک ایسی سیاسی کمیشن کرے گا اور دوسری بات ہی کہ دیکھیں کچھ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود بھی قانونی راہ اختیار کرنی چاہیے اگر جو پیٹیشن آئی جس پہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا وہ ان کی اپنی پارٹی کے ایک میمبر سے کی تھی اور میں نے دیکھا تھا جب سپرین کوٹ کی پروسیڈنگز چل رہی تھی تو کیا وہ شخص میمبر نہیں رہا کیا اس نے استیفہ دیا یا انہوں نے اس کو سسپینٹ کیا تو ایسا کوئی دوکمنٹیشن نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ جو قانونی ابھام ہے وہ ان کی طرف سے ایک اور بہت اہم کی میرا ایک lawman introduced کیا تھا جو کہ which is act of the parliament now کہ آئین کو نساب کا حصہ بنایا جائے اسکول میں پڑھائے جائے آئین کو بھی اور سبک ایڈوکیشن کو بھی میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں اکیس دن گزر گیا تو کیا ہوا نہیں آئین میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظام چلتا رہے اس پورے فریم برگ کے اندر اگر اس سے انحراف کر دیا جائے اور اس کو جرم نہ سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک روایت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ بدگمان نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس پورے آرڈر کو ہی ختم کر دیتے ہیں پھر پھر کس طریقے سے کوئی سمجھ لیتے ہیں نظام جائے وہ چل نہیں پاتا شاکت یوزرزی صاحب آئین میں اپ کو خط کے حوالے سے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان معاشی چیلنجز ہیں اس میں اب بانی چیئرمن عمران خان صاحب کی جانب سے ضرورت ہے جو ان کے نمائندگان جو ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا بیرسلی زفر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے آج بھی خبر تھی کہ خط لکھا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آئی ایم ایف جو کہ ایک لینڈر ہے انٹرنیشنل ان کی کیا حصیت ہے پاکستان کے انٹرال میٹرز کے حوالے سے دیکھیں یہ آپ نہ کہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح اس کا نظام چل رہا ہے معاشی نظام سیاسی نظام سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے اور اگر نہیں پتا ہے تو ہمارے ٹی وی چینل اتنے زیادہ ہیں وہ بتا ہی دیتے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے ابھی لکھا تو نہیں ہے نا لکھا جا رہا ہے اس میں کیا ہے اس میں صرف یہ برز استعمال ہو رہا ہے کہ سیاسی استحقام جو ہے معاشی استحقام سیاسی استحقام کے بغیر الیکشن آرڈٹ کا بھی تقاضہ کیا جا رہا ہے الیکشن آرڈٹ دیکھیں میری بات سنیں نا دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے بھی یہ کیا تھا اور اس لئے یہ ہم یہ جو ہے نا اس طرح آ کر بدلے کی بات ہو تو پھر تو کریں آپ جو مرضی ہے کریں آپ کسی سابقہ کوئی الیکشن کمیشن میں رہے ہو سیکرٹری رہے ہو یا جو بھی رہے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو اجلاس ہوتا ہے قومی اسمیلی کا آفٹر الیکشن کیا یہ سپیکر بلا سکتا ہے یہ بات کریں یہ جو روٹین کے اجلاس میں بات نہیں کر رہا روٹین کے اجلاس سپیکر بلا سکتا ہے یہ وہ آرٹیکل کوٹ کر رہے ہیں بالکل بلا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس میں صدر کو کہا گیا اور وہ انکار کر دے تو پھر ریکوزیشن کرنے پڑتی ہے اسمبلی کے ممبران کی طرف سے تو یہاں پہ اسمبلی کے ممبران ہے ہی نہیں تو ریکوزیشن کون کرے گا آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوٹس میں جائے گا قومی اسمبلی تو ہے نہیں نا قومی اسمبلی ہے نہیں تو سپیکر اجلاس کیسے بلا سکتا ہے یہ مطلب اس میں ہم جائیں گے تو یہ بہت اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹوں کا مخصوص سیٹوں کا معاملہ اتنا آسان ہے اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا تو یہ ابھی تک الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر چکی ہوتی یہ چونکہ کچھ چیزیں میں نے آپ سے کہانا ہے کہ دیکھیں جو پارلیمنٹری آفیئرز کا منسٹر رہا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں رول آب بزنس بناتے ہیں اور اس کے تحت ہم چلاتے ہیں وہ آئین کو اس کو ہم آئین نہیں کہتے ہیں لیکن وہ ہم اپنے سہولت کے لئے چلاتے ہیں رول آب بزنس وہ کامران سیل سائبر زیادہ قابل ہیں ان کو زیادہ معلومات بھی ہیں اور آنہ صاحب بھی اس کو سمجھتے ہیں وکیل صاحب تو خیل سمجھتی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رول آب بزنس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے تحت ہم چلاتے ہیں تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا تو کہ جی نہیں ہے اس کا کوئی چونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو وہ تو آئین کا آرٹیکل ہو تو فوراں اس کو ابھی تک فیصلہ بھی آ چکا ہوتا تو اگر فیصلہ نہیں ہو رہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہے پرابلم اور اس کی وجہ سے ہمیں روکا جائے حل کیا آپ کے خیال ہے اس کا حل کیا ہے دیکھیں حل یہ ہے کہ جب ہم آپ کی حکومت میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں ہم آپ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے تو پھر کیوں اس بوران کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا دے دیں ان کی سیٹیں پنجاب میں دے دیں خیبر پختنخواہ میں دے دیں لیکن آپ کی بات چلی یہاں تک تو ہے کہ سیٹیں مل جانے چاہیے لیکن اس کی ٹائم لائن جو ہے اس پروسیس میں بھو سکتا ہے ہفتہ لگے دو ہفتے لگے تین ہفتے لگے تو اس وقت تک اسم اللی کا اقلاص نہ ہو مجھے یہ بتائیں ایس دن میں اسم اللی کا اقلاص نہ ہوا تو ایان کا ارٹکل کیا کہت ہے کہ کہتے ہیں aval какو 46 010 060 no الیکشن to the assembly is held unless sooner summoned by the president so it is very clear ایرے گے ایرے پرنگ کیسی اکتیار ہو کرنی ہے کہ جب عائن سے انہراف ہوگا تو پھر عائن کا آرٹیکل سے سپلائی ہوتا ہے شاکر صاحب وہ کہنے پر آرٹیکل چھے اپلائی ہوتا ہے وائلیشن ہے وہ تو پھر کورٹ بھی انوال تھی سپریم کورٹ بھی آگئی تھی دوسری بات یہ ہے آپ نے غلط آئیم پر ڈزال کی تھی کمنشل اسمبلی کوئی وجہ ہی نہیں تھی ملٹے ایک سیکر کو نقصان پہنچا ہے آپ کو یہ دو پیٹی آئی دو اسمبلیوں سے اٹھ کے چلے گئے تھے اپنی یعنی کے سٹرانگ اپوزیشن ہوتی تھی کبل از وقت تعلیم کر دی تھی نا نہیں تعلیم کر لی تھی لیکن اس جنرل الیکشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سارے ملک کے الیکشن ایک دفعہ ہو اور ایک دفعہ اگر ان کے ہوتے پہلے ہو جاتے دو چار مینے پہلے دو سبھائی اسمبلیوں کے تو وہ افیکٹ کرتا باکہ یہ دیکھیں الیکشن ہمیشہ الیکشن کے بعد لوگ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آمن آئے استقامت آئے سیاسی بران ختم ہو معاشی استقام آئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انتشار کے طرف بڑھ رہے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں آپ کو آپ کے عدم میں تو کیوں ہم اس انتشار کو ختم کیوں نہ کرے ایک چیز دیکھے نا یہ آئین بھی بنتا ہے سب کچھ بنتا ہے وہ اس لئے بنتا ہے کہ ملک چلے ملک ترقی کرے اگر ہم صرف اس کو ایک نکتے کو لے کر بیٹھیں گے کہ نماز مت پڑو آگے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ کیوں نہ پڑو جب آپ مطلب نشے میں ہو جب یہ تو وہ وہ تو ہم آدھا آدھا آئین کوٹ کر رہے ہیں نا آپ اس طرف نہیں جا رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا صاحب آگے تو وہ بتا رہے وائلیشن ہو جائے گی نا وہ تو پھر صاحب آئین سے انعراف ہو جائے گا نا شاکر صاحب وہ تو ابھی اسی بات ہے وائلیشن تو آلیڈے ہو چکی ہے نا نائنٹی ڈیز میں آپ نے الیکشن نہیں گیا تو وہ وائلیشن ہو چکی ہے نا ابھی تو آپ دیکھیں اب آپ وائلیشن بھی نہیں ہو سکتی آپ مجھے بتائیں ایک اس دن میں ہو سکتا ہے کل فیصلہ کر لیں اچھا یہ ہے کہ کل اگر فیصلہ کر لیں پھر تو ظاہر بات ہے وہ بیس بہت ہے آپ دیکھیں رانہ صاحب سے پہلے یہ ہے کہ سیاسی جماعت میں یہ نا جس کی جو نشستیں مانگ رہی ہے اس جماعت میں الیکشن نہیں لڑا تو فیصلہ تو وہ اس پہ ہوگا ٹھیک ہے رانہ صاحب صاحب اس پہ آپ بتائیے کہ شاکر صاحب کا استدلال یہ ہے کہ اکیس دن اگر گزر جائیں تو پھر کیا کونسیکنس ہوں گے تو جواب یہی ہے کہ وائلیشن ہوگی تو وہ اس کو اس کو کوئی لیٹ ٹائ اپ کر رہے ہیں نائنٹی ڈیز الیکشنز کے حوالے سے رانہ صاحب دیکھیں بڑا سمپل ہلینا اگر ان کو لگتا ہے وائلیشن ہو گئی ہے تو یہ سپریم کورٹ چلے جائیں وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا اور کیا کر سکتے ہیں یہ ہوسکتا ہے نا اگر ان کو لگتا ہے کہ کس میں دین اجلاس نہیں بلانا وہ غیر آئینی ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ پہلے جاتے رہیں ابھی بھی چلے جائیں اور دوسرا سار آئی ایم ایف کے خط کی حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی پولٹیکل سٹیبلیٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک سے ایکنومک سٹیبلیٹی نہ ہو تو اور وہ لینڈر رہے ہیں جو شاکر صاحب کا استعداد ہے اور ابھی خط ان کا لکھا نہیں انٹینشنز کا اظہار ہے آپ چونکہ ایکنومک سائٹ کو سمجھتے ہیں زیادہ دیکھیں خط یہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں ابھی بھی میرے خال سے کچھ لیڈر ان کے کہہ رہے ہیں ہم نے بھیج دیا خط اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیجا تو میرے خال سے یہ جو کنفیوجن ہے اس لیے کہ بہت ساری پی ٹی آئی کی خود جماعت سمجھتی ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے لیکن خان صاحب کو کون سمجھائے وہ تو نہیں سمجھتے اس چیز کو نہیں پہلے کون صاحب دیکھا تھا وہ جو ٹیلی فونیک کال تھی تیمور جھگڑا صاحب اور شاکر طریق صاحب کی آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں جی جی دیکھیں تیسری اٹیمٹ ہے یہ پہلی دفعہ جب ان کی حکومت ایک آئینی طریقے سے بھیجی جاری تھی تو انہوں نے آئی ایم ایف کے موائدے کو پھاڑ کے ڈسپن میں پھینک دیا ساری وہ چیزیں کر لی جو وادوں کے بادے کیے تھے وادہ خلافی کر لی ملک معیشہ دلدل میں جب ہم آئینی ایف کا موائدہ بال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دونوں صوبوں کی جو کمیٹمنٹ تھی پروینشل سرپلس کی اس سے وہ مکر گئے تو وہ بھی ایک اٹیمٹ تھی کہ ملک ڈیفارٹ کی طرف بڑے اور معاشی اور اکانومک پولٹیکل اکانومک انسٹیبلیٹی ہے ابھی بھی یہ اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئے کے یہ سمجھتے ہیں یہ غلط اقدام ہے میرے خواہد سے شوکت صاحب بھی سمجھتے ہیں لیکن خان صاحب کو کون سمجھے وہ نہیں سمجھتے ہیں مسئلہ بھی جی میری کہنا چاہرین کہ خط لکھنا نہ لکھنا خط is in the air ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ پروپیگیٹ ہو گیا ہے اتنا زیادہ نیسلی اٹلہی اگر خط نہ بھی لکھا جائے ریکشن بھی آیا آئی ایم ایف کی کمیونکیشن آفیسر کا جی جی نا بھی لکھا جائے تو اپ پروپیگینڈا ہیس بھی انیشیٹیڈ اگر پاکستان تو یہ دیکھیں کہ اس کا ڈیمیج کس کو ہو رہا ہے اور ہم اوت کیا لیتے ہیں ہم اوت یہ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مفاد کیا گیس کوئی کام نہیں شوکت صاحب ٹوارڈزین کل کے پی سمبلی بھی سر اوت لے رہی ہے اوت سے ایلیکشن ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں ایسے ایلیکشن کبھی کسی دنیا میں ہوتے ہیں جمہوری ملک کے اندر جو ہمارے ہوئے ہیں کیسے دوزیار اٹھا رہے ہوئے تھے سپیشل سیوٹ تو کیپی میں بھی نہیں ہے انسیمبل بھی چھینے اس سے سب کچھ کریں آپ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جو اپنی حقیقی سیٹیں اس کو ملیاں وہ بھی آپ چھینے تو اس طرح ایلیکشن ہوتے ہیں جو ہمیں ہر آیا گیا چس طرح ہمیں ہر آیا گیا اس برنامی تو اس چیز سے ہو رہی ہے جو حقیقی چیز میں بتا رہا ہوں جس سے جمہوری مصدر ہو سکتی ہے آپ نے کہتا ہوں ان کو تو آواز اٹھانا چاہیے نا کس طرح یہ ایلیکشن ہوئے ہیں بس سر لیکن آپ کی تو سر تیسری مرتبہ آپ کو سر مجیورٹی مل گئی کے پی میں ویسے ان الیکشن کی مدولتی ملی ہے کبھی ہوتا نہیں کے پاکستان بھر میں مجیورٹی مل گیا اگر ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے نا اوکے تو ہمارے پورے پاکستان میں ہمیں منڈیٹ بس سر اس کے لیے انتخابی عزداریہ بھی جمع کر آئے نا کل بھی ہم ڈسکرشن کر رہے تھے اسی سیٹوں کا آپ کہتے ہیں پینتیس پہ کیے سر ابھی تک سر بہت بہت شکریہ شاکری صاحب آپ کا سر بہت شکریہ رانہ احسان افضل صاحب آپ کا شکریہ کامران مرتضی سیر کامران صاحب میں آپ کو سینیٹر ہی کہہ رہا ہوں اب میمبر قومی اسمبلی ہماری زبان گیا ہے کچھ عرصہ لگے گا اس لیے ماظرت حرون عشی صاحب آپ کا بہت شکریہ ویورز آپ نے گفتو گو سنی اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں ہیں بلکہ کل کی صورتحال پہ بھی آپ کو ہم اپ ڈیٹ دے رہے ہوں گے کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نگے بعد موسیقی